اسلام علیکم ویڈیو بیور کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خریہ سے ہوں گے جہاں جہاں تک میرے چینل کے ذریعے میری آواز جا رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خوش رکھیں آج جو میری ویڈیو کا مقصد تھا ہمارے دوست ہیں بڑے یوٹیوبر ہیں فیروز بھائی ان سے ملاقات تھی اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی اصل جو پیمنٹ ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے میں آیا تھا کیونکہ عموماً مختلف چینلوں پر آپ لوگ نے دیکھا ہوگا لیکن سچ کیا ہے یہ میں آپ کو دکھانے کے لیے یہاں آیا ہوں تو میرے ساتھ فیروز بھائی ہیں ان سے ان کی پیمنٹ پوچھتے ہیں اس سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے سب ویور سے کہ میرے چینل کو سبکرائب کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ آپ لوگ کی محبت ہے جس سے میرا حوصلہ بڑھے گا میں اچھی سی اچھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اور انشاءاللہ کیونکہ میرے چینل میں ایک کنڈنٹ نہیں ہے مختلف میں جو ٹاپک کے ویڈیو بناتا ہوں میرے چینل میں جو ہے نا ہر قسم کی ویڈیو ہر ٹاپک کی ویڈیو جو ہے آپ کو ملے گی تو انشاءاللہ آپ کو دیکھ کے مزہ آئے گا کیونکہ آپ کا حوصلہ اور محبت ہی ملے گی تو میں آگے بڑھتا رہوں گا کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ مقصد پیسے نہیں ہیں میرے لیکن یہ ہے کہ پیسہ تو آنا جانا ہے میں ایک ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں کہ جو پیسہ ہوتا ہے جب انسان کے پاس آتا ہے تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے لیکن کیونکہ پیسے میں پیسہ آنے کے بعد انسان کو اپنی اصلیت نہیں بھولنی چاہیے اپنے رشتوں کو نہیں بھولنا چاہیے رشتے جو ہوتے ہیں جیسے سب سے بڑا رشتہ ہے ماں باپ کا کیونکہ ہم لوگ اس رشتے کو بھول جاتے ہیں جب ہمارے پاس پیسہ آتا ہے اپنے دوستوں کو بھول جاتے ہیں خدا رہا ایسا نہ کیا کریں کیونکہ جو والدین ہیں وہ اولاد کے لئے ایک چھت ہیں جو ایسا سایہ ہیں جس کی چھاؤں جو ہے ناختم ہونے والی ہیں جو ان کی دعائیں ہیں ناختم ہونے والی ہیں جب ان کی دعائیں ہوتی ہیں تو انسان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ کہیں بھی ہو دنیا کے کسی کونے بھی ہو تو وہ دعائیں ان کا ایک آسرہ ہوتی ہیں ایک چھپر ہوتی ہیں جو کبھی نہیں ختم ہوتی ہے ہر مصیبہ سے ہر دکھ سے بچاتی ہیں تو دیکھیں کہ دوسری بات یہ ہوتی ہے میں ایک چھوڑی سی مثال دے دوں پیسہ اگر آتا ہے تو انسان اپنی اوقات دھول جاتا ہے میرا ایک دوست ہے تو اس کے پاس اس کا ایک دوست ہے تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ بھائی ایسا ہے کہ میرا ایک دوست ہے وہ فیکٹیوں کا مالک ہے ملز کا مالک ہے وہ اس وقت لہور میں رہتا ہے تو ایک دن وہ لہور والا دوست میرے دوست کو میرے گاؤں میں ملنے آیا بیسکلی میں بھی ایک گاؤں کا ہوں میرا دوست بھی گاؤں کا ہے وہ اس کو ملنے آیا تو جب وہ اس کو ملنے آیا تو وہ میرا جو دوست ہے وہ ایک درخت کے سائے تلے کپڑا ڈال کے سویا ہوا تھا گریمیوں کا موسم تھا اس کے فیس پہ تھوڑا تھوڑا پسینہ تھا اور بڑی گہری نید میں تھا جب وہ بندہ آیا ہے اس کے پاس ایک ڈو کروڑ کی گاری تھی وہ اترا ہے اس کو ملنے کے لئے آیا تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ بندہ میرا جو دوست ہے وہ سویا ہوا تھا اس کو وہ پانچ منٹ کے لئے دیکھتا رہا کہ کس طرح سو رہا ہے تو اپنے ملانموں کو کہا یار اس کو جگاؤ نہیں پھر لیکن اس کے جو دوست کا ساتھ ایک اور بندہ تھا اس نے میرے دوست کو جگایا تو وہ بندہ دیکھ کے مسکرانے لگ گیا تو میرے دوست نے وجہ پوچھی کہ یار آپ کیوں مسکرارے ہیں اس نے کہا کہ میں اس کی وجہ آپ کو جب آپ لہور میرے پاس آگے تب میں بتاؤں گا تو دن گزرتے رہے وہ دوست ایک دن رہا دو دن رہا اس کے پاس رہا تو میرے دوست کو جانا لہور ہوا آدھر تو پھر اس کے آفس میں داخل ہوتا ہے کیونکہ وہ عربوں پتی تھا تو وہ اس کو دیکھ کے اچھا رسپاند دیتا ہے ملتا ہے اٹھ کے ملتا ہے اس کو ساتھ بٹھاتا ہے تو پھر کہتا ہے وہ میرا دوست کے جارہ آپ نے جو مجھے بات کہتی میرے ذہن میں تب سے وہ کٹک رہی ہے مجھے آپ وہ بات بتیں تو میرے دوست نے اسے پوچھا تو فورا اس کا اس وقت اسی ٹیم اس بندے کا جو کروڑ پتی تھا اس کا کھانا بھی آ گیا تو اس نے بلایا میرے دوست کو کہ یار میرے قریب آجاؤ جب وہ قریب آیا تو دیکھا کہ اس کو کہا یار اس کا بطن کا اوپر سے دھکن اٹھاؤ سالن کا جب اس نے اس ہارن کا ڈھکن اٹھایا تو ابلے ہوئے جو انا قدوں تھے اس نے کہا یار یہ ہماری اصلیت ہے کہ ہم جو اچھا کھا نہیں سکتے ٹینشن ہمیں سکون سے نید نہیں آتی مقصد میرا دوستو پیسہ نہیں ہے کہ اصل چیز ہے کیونکہ اگر ہمارا ہم سایا ہے کوئی غریب ہے تو اگر ہم غریب ہیں تو اپنے زمیر کو نہ ماریں اگر ہم امیر ہیں تو دوسروں کا خیال کریں پس یہی ریکیسٹ ہے دیکھیں کہ امیر بندہ اگر سکون نہیں ہے تو اس کی امارت جو اس کا پیسہ کیا ہے سب چیز ہے کہ اگر اپنے پیسے کو صحیح سمت میں لے جائے ٹھیک ہے ہر انسان کی ضرورتیں ہیں ضرورتیں ہر انسان کی ہوتی ہیں میری بھی ضرورتیں ہیں میں بسکلی جعب کرتا ہوں اپنی ضرورت کے لیے جعب کرتا ہوں جاگر کوئی پیسہ کماتا ہوں یہ بھائی ہیں فیروز بھائی اس وقت میرے ساتھ بیٹھے ہیں یہ اگر کسی سٹیل پہ پہنچے ہیں یا ان کا چینل آپ ہوا ہے اس نے محنت کی ہے میں اس بندے کے بالکل خلاف ہوں جو کوئی ایک بندہ محنت کر کے آگے آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں ان سے جیلسی کرتے ہیں کسی بات کی جیلسی یار ایک بندہ محنت کر کے آیا آگے تو اس کو اس کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے کہ یار آپ محنت کر کے اس نے چوری تو نہیں کی اگر وہ چوری کرتا تابوں میں الزام لگاتے اس پہ غصہ ہوتے اس پہ بلیم لگاتے وہ اگر کسی سمت پہ آپ پوہا ہے تو اس کا صحیح ٹریک تھا اس لئے آپ پوہا ہے تو آپ ملتے ہیں فیروز بھائی سے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے یوٹیوب بر بنے اور کیسے آپ نے اپنے آپ چینل کو آپ کیا اسلام بھائی کیسے ہیں بھائی علیکم اسلام بھائی کیسے ہیں میرے بارے میں تو سب کو پتا ہے سب جانتے ہیں کہ میں ایک چھوٹ سے گاؤں میں رہتا ہوں اور چینل بنایا تھا ایسی تو جب چینل پہلے کوئی میرا چینل اور تھا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا تو اس کو پھر کاٹ کر ٹھیک ہے پھر مجھے دوسرا بنانا پڑ گیا تو جب یہ بنایا گاؤں کے جو حوال سے تھا تو ماشاءاللہ سے اس پر کافی ریسپونس آنے لگا مجھے تو ابھی آپ لوگ کے سامنے ہوں ماشاءاللہ میری دعا ہے اللہ تعالی بھائی کو مزید کمیاب کریں رکھیان دیں بس یہ ہے کہ میں بھائی سے اتنی ریکویسٹ کروں گا کہ میری سپورٹ کے لیے کچھ الفاظ ضرور بولیں جی یہ دیکھیں بھائی کتنی دور سے آئے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے ہمارے گاؤں میں آئے ہیں تو ان کا بہت بہت شکریہ سارا آپ کا آپ اتنی دور سے ملنے کے لیے آئے ہیں مجھ سے اور میری آب لگوں سے ریکویسٹ ہے جو کہ میرے چینلل کا نام ہے مجھے بولنے دو مجھے بولنے دو چینلل کا نام ہے تو آپ نے اس کو سبسکرائب کر لینا ہے اور باقی بھائی سے ابھی گپ شپ لگاتی ہیں اور فلیس سپورٹ کرنی ہے سپورٹ بھی کرنی ہے بلکل بھائی کو بھائی جس طرح سے آپ سے بات کیا رہی ہے بطلب نرہ مجاج سے یہ ریال میں بھی سیم اسی طرح سے ہی ہیں تو فل سپورٹ کرنی ہے یہ میری آپ سے درخواست ہے ریکسٹ ہے آپ نے ان کو بھرپور سپورٹ دینی ہے ماشاءاللہ ابھی کوئی اور بات میں جو ہے نا بھائی سے ریکویس کروں گا جو اس وقت ان کی پیمنٹ آئی ہے وہ ہمیں دکھائیں اگر ان کا دل چاہ رہا ہے تو میرے ہاتھ میں دینے دیں وہ پیمنٹ میں ریکویس کروں گا تو کیونکہ وہ ہے کہ پیسہ جو ہے نا پیسہ جو ہے نا ہاتھ کی محل ہوتا ہے سب سے بڑی ہوتی ہے انسان کی عزت عزت نفس تینکیو بھائی یہ ان کی ایک امانت ہے کیونکہ یہ کیا ہے انسان محنت کرنے کے لئے یہ کماتا ہے اور اچھی دعا ہے میری دعا ہے جس کے پاس بھی پیسہ ہے یہ پیسہ جو ہے نا اچھے کام میں لگے وہ کیونکہ اگر دیکھیں اگر ہم برائی کی طرف سے یا دو نمبر سے کوئی رستے سے ہم پیسہ لے کے آتے ہیں تو وہ کیا ہے پیسہ اگر خدا نہ خاص ہمارا بچہ بیمار ہو جاتا ہے ہماری ابو بیمار ہو گیا ہماری امی بیمار ہو گئی تو وہ دو گناہ زیادہ لگ جاتا ہے کیونکہ اگر پیسہ صحیح سمت میں آ رہا ہو اور اگر اس کو صحیح سمت میں خرچ کیا جائے تو خدا کی قسم یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے تو وہ بڑھے گا کم نہیں ہوگا بڑھے گا اور ضرور بڑھے گا اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اتنا بڑھے گا کہ آپ کے پاس اس کو چپانے کے لیے وقت کم پڑ جائے گا ہاتھ کم پڑ جائیں گے کہ میں پیسہ اور یہ مینڈ میں ہوگا کہ میں پیسہ رکھوں کہاں کیونکہ صحیح ذریعے سے پیسہ کبھی کم نہیں ہوتا اس میں برکت ہی ہوتی ہے تو میں بھائی سے ریکویسٹ کروں گا اپنے ہی حفاظ میں وہ بتائیں گے میرے چینل پر کتنی ان کی ٹوٹل آپ کی نہیں نہیں اس وقت تو بھائی گن رہے ہیں ہاں جی آپ کیا کہنا جاتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ فیروز بھائی کی پیمٹ آگئی ہے اور بھائی چل کے فیروز بھائی کو ویش کرنے کے لیے آئے ہیں تو اللہ پاک مزید ان کو رسپیکٹ دیں اور کامیاب کریں دوستو ایسا ہے کہ بھائی کی جو پیمٹ آئی ہے وہ ٹوٹل آئی ہے ایک لاکھ تیس ہزار کیونکہ اس وقت مانشاء اللہ میں ان کو مبارک دیتا ہوں اور اس وقت جو میرے ہاتھ میں ان کی ہاف پیمٹ ہے تو میں ایک ایک نوٹ گن نہیں سکتا اتنا بتا رہا ہوں ایک لاکھ تیس ہزار اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی دے اور پلیز میرے چینل پہ میری سپورٹ لازمی کیجئے گا اور انشاء اللہ میں اچھی سے اچھی آپ کو ویڈیو دکھا ہوں گا بلکل جیسا آپ کو بھائی نے کہا ہے کہ ان کی چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا یہ میری ٹوکیسٹ ہے آپ لوگوں سے اور اس چینل پہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز بھی دیکھنے کی علیے ڈیلی بیسز پہ ملیں گی انشاء اللہ انشاء اللہ تو تو پھر ٹھیک ہے اس ویڈیوز کو یہیں پہ کرے ختم ٹھیک ختم کر دیں تو آپ لوگوں سے کل ملیں گے ایک تازہ نئے فریش ویڈیوز میں تب تک بہت سرا خیار رکھے گا اور ہمیں دعوی محاد رکھے گا اللہ حافظ تینکیو بھائی